موقع دیا ہے بات کرنے کے لیے میں جانتا ہوں کہ یہ جو آپ کا عوضہ ہے بڑا اہم عوضہ ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے برابری کے ساتھ بائی پارچزین طریقے سے ساتھ یہ ہاؤس چلانا اور میں آپ کو کمپلمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ کا پورا کوشش چاری ہے کہ آپ اس ہاؤس کو چلائے اور پورے پارٹیز کو اپنا بات کرنے کے موقع ملے یہ جمہوریت کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور میں آپ کا کمپلمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو بڑا اہم رول ہے آپ اس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہو جنابی سپیکر کل لہور میں بلکہ لہور کے دل پہ ڈاکہ درپار پہ ایک افسوسناک دیشتگردی کا واقعہ ہوا اسی دن ہمارا ہمارا جو ہمارا وزیراعظم صاحب نے بھی نیشنل اسیمبلی تشریف لے آئے دعا بھی مانگا اور دعا مانگنی چاہیے لیکن ہم امید کر رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اٹھ کے کوئی لیڈرشپ دکھا کے اپنا پالیمان میں کھرا ہو کر اپنا قوم سے مخاطب ہوگا اپنا ملک کے عوام کو یقین دلائیں گے کہ ہم آپ کے بچوں کے تحفظ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ہم دیشتگردی کا مقابلے کے کوشش کر رہے ہیں ہم نے یہ 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 قدم اٹھائیں ہیں دیشتگردوں کے خلاف وقالد انتنظیموں کے خلاف اور ہم پاکستان کی ہر شہری کو یہ کیند لاتے ہیں کہ ان کے تحفظ ہمارا سب سے اہم پرائیورٹی ہے اور جہاں تک دیشتگردی کا معاملہ ہے طریقہ انصاف کے حکومت is very clear لیکن unfortunately یہ نہیں ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر اپنا پرانا موقف توراتی ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت کو دیشتگردی کو قلد انتنظیموں کو انتہا پسندی کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا چاہیے اور جو وزیر قلد انتنظیموں کے ساتھ ماضی میں یا آج بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو فل فور فارغ کر کے یہ واضح پیغام دے کہ حکومت جو ہے وہ سنگین ہیں وہ سیریس ہیں وہ باقی دیشتگردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہے اس کے علاوہ جہاں تک ہمارا معیشت کا سوال ہے جناب سپیکر اس ملک کے عوام پریشان ہیں ہمارا وزیر خزانہ کو ہٹایا جاتا ہے اچانک انسیرمونیوسلی ہمارا سٹیٹ پینک کا ہیڈ کو فارغ کیا جاتا ہے جبکہ وہ ایک ٹینیور پوسٹ ہوتا ہے اور اچانک ہمارا ایف پی آر کا ہیڈ کو بھی ہٹایا جاتا ہے اور جب ملک کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کوئی ڈریکشن نہیں دے رہی حکومت ہمیں بتا بھی نہیں رہی کہ یہ کیوں کر رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں جبکہ وزیر آزم نہ وزیر خزانہ کے ساتھ ملتا ہے پوائنٹ کرنے سے پہلے نہ سٹیٹ پینک کا ہیڈ سے ملتا ہے پوائنٹ کرنے سے پہلے تو وہ اس ملک کے عوام یہ فیصلہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ یہ فیصلے کون کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف اس ملک کا وزیر خزانہ کا فیصلہ کر رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ایم ایف اس ملک کا سٹیٹ پینک کا ہیڈ اور ایف پی آر کا ہیڈ کا فیصلے کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایف پی آر کا سٹیٹ پینک کا سٹیٹ پینک کا اضافہ کر دیا ایک دھم سے آپ نے اس ملک پہ ایک پیٹرول بوم گڑا دیا پیٹرول کی قیمت میں نوڑ پینک کا اضافہ کر دیا ہر چیز مہنگی ہوئی پیٹرول مہنگا گیس مہنگی بچلی مہنگی کھانے پینے کے اشیاں مہنگی اور یہ صرف اور صرف آپ کی تاریخی نا اہلی اور ناکامی کی وجہ سے یہ صرف اس لیے ہے this is only because of the governance inability to collect taxes this is only because of the governance inability to generate revenue this is only because of the government's inability to expand our tax space and it is only because of our government's inability to collect taxes تو پھر پرائیس آپ کچھ کہہ رہے تھے آواز نہیں آرہا تھا ان کی پرائیس 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 ان کی نا اہلی کی سزا پاکستان کی عوام مبت رہے ہیں ان کی نا اہلی کی سزا ان کی نا کامی کی سزا کہ جب اجلاس ختم نہ ہو تو پورا ہاؤس یہاں دونوں سائیڈوں کو سنے پلیز انشاءاللہ سائیڈ دونوں سائیڈ سپیکر صاحب اس حکومت کی نا کامی کی سزا عوام مہنگائی کی صورت میں بگت رہے ہیں اس حکومت کی نا کامی کی سزا عوام پیٹرول کی قیمت گیس کی قیمت اپنے بجلی کی بیل اپنے دوائیاں کی بیل اس میں بگت رہے ہیں اور جب قیادت غائب ہوتا ہے جب ایک سال میں چار بجٹس لیا جاتا ہیں جب اچانک آپ کا وزیر خزانہ سٹیٹ پینک کا اہیڈ ایف پی آر اہیڈ کو ہٹایا جاتا ہے جب ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے وزیر خزانہ پہ فائنانس منسٹری پہ سٹیٹ بینک پہ ایف بی آر پہ قبضہ کر لیا ہے جب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے نگوشیئٹ کرے گا تو پھر اس ملک کے عوام کو تکلیف ضرور ہوگا میں اس وزیر آزم صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ آئی ایم ایف ڈیل اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم اس ہاؤس سے اپروول نہیں لیں گے تو ہم اس ڈیل کو نہیں مانیں گے اور اس ملک کے عوام اس آئی ایم ایف ڈیل کو نہیں مانیں گے اس وقت اس ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوپ رہے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایک قسم کا ایکنومک میسکر ہو رہا ہے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارا بزرگ پینچنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارا بے رزگار نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے سفید پوش تب کم کا معاشی قتل ہو رہا ہے غریب عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے چھوٹا تاجر چھوٹا دکاندار ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور یہ صرف اور صرف ان کی نا اہلی ان کی نا اہلی اور نا کامی کی وجہ سے ہے عوام کی پیپ کھالی ہے عوام کی جیب کھالی ہے اور ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی مشن ہے نہ کوئی ویژن ہے سپیکر صاحب یہ لوگ ہمارا ہمارا جنوبی پنجاب کی غریب کارکن مینگائی کے خلاف اتجاج کر رہے تھے اور یہ ظالم حکومت ان کے خلاف ایف آئی آر کاتے ہمارے ظالم کو ایکسپنج کرتے ہیں سپیکر صاحب آپ کو سچ کو ایکسپنج نہیں کرنا چاہیے یہ حکومت میں ہمارے غریب کارکن کے خلاف ایف آئی آر کاتے ساتھ وزیرستان میں ہمارا آنرابل میمبر کے خلاف بھی ایف آئی آر کاتا گیا ہمارا اپوزیشن پارٹی کا سربردہ مولانا فضل رحمان کا سیکیورٹی واپس لی گئیں جنابی سپیکر یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے یہ کس قسم کا منافقت ہے منافقت کو ایکسپنج کرتا ہوں سر یہ کس منافقت ایک اردو کا لفظ ہے غیر پارلمانی نہیں ہے ہپاکرسی ہپاکرسی یہ کس قسم کا ہپاکرسی ہے کہ پارلمان پر حملہ کرنے والے جماعت پارلمان پر لانت پینچے والے جماعت لانت کو ایکسپنج کرتے ہیں کرنا دینا اور لوگتان دینے والے جماعت امپائر کی انگلی پر نچنے والے جماعت اس نیا پاکستان میں اب نارا مرنا حرام ہے کوئی اپوزیشن برداشت نہیں ہوتا کوئی کنسٹرکٹیف پیٹسیزم برداشت نہیں ہوتا یہ کوئی نیا پاکستان تو نہیں ہے یہ وہی پرانا پاکستان ہے وہ پرانا آمیرانا پاکستان جو ہم نے زیا اور حق کے دور میں دیکھا تھا آمیر مشالف کا دور میں دیکھا تھا آپ لوگ اتنا دھیٹ کیوں ہو کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ اتنا دھیٹ کیوں ہو کنسٹرکٹیف پیٹسیزم آپ کے مفاد میں ہے حکومت کے مفاد میں ہے کنسٹرکٹیف پیٹسیزم سینسشپ کے بجائے ایف آئی آرز کاٹنے کے بجائے مخالفین کو جیل بیجنے کے بجائے ناب گردی کروانے کے بجائے سنو سیکھو اپنا کام کرو آپ آپ سندھ حکومت سے سیکھیں سندھ حکومت کا ٹیکس کلیکشن سے سیکھیں جنابی سپیکر جنابی سپیکر سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے وہ واحد صبح ہے نو کراسٹاک جاہاں نو کراسٹاک جاہاں ٹیکس کلیکشن ہاں ہے پلیز نو کراسٹاک ہم ہم نہ صرف ہم نہ صرف سالوں سال اپنے ٹیکس کارگٹس کو میت کرتے ہیں مگر ہم ان کو بیت کرتے ہیں ریوینیو جینریشن ہو رہا ہے ہمارا ٹیکس پیس بھر رہا ہے اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ باقی صوبے سے کم ہے نو پلاس نو پلیز نو پلیز 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 تشریف رکھے تشریف رکھے پلیز اگر اگر یہ ٹیکس نہیں کلیک کر سکتے اور آپ اوپر سے کہتے ہو کہ اٹھاروی درمین کی وجہ سے اٹھاروی درمین کی وجہ سے وفاقتی والیا ہو گیا آپ پیشیف کر لیں پلیز سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے کہ صوبے وفاقی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے دیوالیا ہو رہا ہے آپ آپ پنجاب کے آپ پنجاب کے 238 بلین روپیز کھا گئے ہو آپ پختون خواہ کے 37 بلین روپیز پہ ڈاکہ دار کل بیتے ہو آپ سندھ کا 116 بلین روپیز نہیں دے رہے ہو اور یہ صرف اور صرف یہ صرف اور صرف اس لیے کہ وفاقی حکومت ناکام ہے وفاقی حکومت اپنی ٹیکس ٹارگٹ اپنے ہی ٹیکس ٹارگٹ نہیں میٹ کر رہی ہے تو اگر یہ ناکامی نہیں ہے اگر یہ نااہلی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کے ٹیکس میں بھی پرفارم کر رہی ہیں سچ تو یہ ہے اور میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں سچ تو یہ ہے کہ ہر بھی ترمیم کی وجہ سے کوئی دیوالیا نہیں ہو رہا ہے وفاقی حکومت کی ناہلی کی وجہ سے سارے صوبے دیوالیا ہو رہے ہیں آہ تینکیو آہ تینکیو سر ملاوال ساہ پلیز وائند اپلیز کب تک اس ملک کے صوبے اس ملک کے صوبے ان کی سیلیکشن کی سرگا سزا بگت کریں رہیں گے اور اب پورے حکومت میں آئی ایم ایف کے سامنے چھکیں ہیں یہ اب پی تی آئی کی حکومت نہیں رہی سپیکر صاحب یہ پی تی آئی ایم ایف کی حکومت ہے آئی ایم ایف نے ہمارا فائنس منسٹری پر کبずہ کر لیا ہے آئی ایم ایف نے ہمارا سٹیٹ بینک پر کبضہ کر لیا ہے اور آئی ایم ایف نے ہمارا پر بھی کبضہ کر لیا ہے ہمارا ایکنومک سوبرینیٹی وائلیٹ ہوا ہے مسٹر سپیکر اور ایکنومک سوبرینیٹی نیشنل سوبرینیٹی کے ساتھ لنکٹ ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنکٹ ہوتا ہے ہم بھی آئیم ایف کے پاس کیے تھے مسٹر سپیکر ہم بھی آئیم ایف کے ساتھ دیل کیے تھے ہم بھی آئیم ایف کے ساتھ دیل کیے تھے مگر ہم عوام کے مفاق میں اپنا تقریر ختم کرتا اگر آپ کے لوگ مجھے انٹرپ نہیں کرتے ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس کے تھے لیکن ہم نے عوام کی ہم نے ملک کی معاشی حقوق پر کمپرمائز نہیں کیے آئی ایم ایف گلوبل ریسیشن دیشت کردی جنگ دو سلاک کے باوجود ہم نے پنشنرز کا پنشنز بڑھایا آئی ایم ایف لیا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی لیکن تھنگ خواہ کو بڑھایا جوب سب سے زیادہ جوبز دیئے سیکس پوائنٹ ایٹ ملین جوبز کریئٹ بلاللہ صاحب پلیز وائنڈ اپ روزہ بھی ہے جی 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 جنابی سپیکر میں جانتا ہم سب کا روزہ ہے اور میں اپنا آخری پوائنٹ میک میں لاس پوائنٹ تو جہاں جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے میں نے بتا دیا کہ ہم نے بھی کیا لیکن ہم نے پاکستان کے معاشی حقوق پر پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق پر کمپرمائز نہیں کیا اور یہ لوگ آئی ایم ایف کے سامنے جھکے ہیں اور ابھی تک تو دیل بھی سائن نہیں ہوا جو میرا آخری پوائنٹ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان پر بہت قرض ہے ہمارا پرانا بھی ڈیٹ ہے ہم نے اپنا جو رسپونسیبیلٹیز ہے اپنے ملک کے عوام سے جو کہ ہمارا ہیلتھ پہ انویسمنٹ ایڈوکیشن پہ انویسمنٹ وہ بھی رسپونسیبیلٹیز ہے اس کا پرائیس بل بھی بہت بڑا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا فوج کبھی خیال رکھنا ہے دنیا کا جو سب سے بہترین فوج ہے ایک سب سے بہترین فوج ہے ہم نے پیگ کرنا ہے تو یہ سب کچھ چھو ہے ایکسپنسیب ہوگا لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہاں گا کہ ہم نے کبھی سوچا کہ جو وہ کرپشن ہے کرپشن کسٹ کیا ہے ہمارا بجٹ پہ اور میں یہ وہ جی جی دیکھو نو پلیس دیس آ پلیس کنٹینو پلیس ہمارا کرپشن کسٹ جو ہے وہ کیا ہے اور وہ یہ میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں اور میں نہیں کہہ کہ ہمارا آنرابل میمبر آج تک دون رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں let's start i am talking about سر جی جنبي سکر i am talking about the 1 billion 1 billion پاکستان owes the world in the rental power کارکے سکر یہ ہے اس مرے گزر کی کا واقعی قطع کرتے ہیں وہ سوال لدھر پر ایس لنزول ملتان بارار کردے ہیں مرے گزر پاکستان عارض کی کا مقابل Arkansas خاندر ریکو دیگ کس اس کا مقابلہ ملتان بارار ریکو دیگ فرمان لدھر پر ایس لنزول کی munل dollars that NAB owes to the UK assets collection agency , This is the cost of the corruption card Mr. Speaker , , تو مطلب , corruption card کا نقصان , , نقصان , siyasi انتقام کا نقصان , siyasi فیصلے کا نقصان , صرف-صرف ان تین cases میں 13 billion dollars ہے , کرپشن کارڈ کا جو ڈیٹھ ہے آپ کا وہ تھرٹین بلین بلین ڈالرز ہے اس کا اعتصاب کون کرے گا نیب گردی کا اعتصاب کون کرے گا یہ دس اس آلموست ٹو ٹریلین روپیز آپ ہمیں بتائیں کتنے دو سو عرب ہوتے ہیں ٹو ٹریلین روپیز میں سپیکر صاحب اس لیے ہم کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب گردی اور محیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اور جب آپ جب آپ نے پولے ملک کی بزنس کمیونٹی کو بڑے بڑے انڈسٹریلس کو میل اونرز سے لے کے چھوٹے چھوٹے تاجر اور چھوٹے دکانتار تک نیب گردی اور ایف آئے اے کی وجہ سے خوف زدہ کر دیا ہے خوف خوف اور کنفیوشن جو ہے وہ کسی بھی محیشت کی موت ہوتی ہے مسٹر سپیکر آج ہم سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں نہ کوئی بزنس من کام کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی بیوروکر کام کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب گردی اور محیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے خطق صاحب آپ کو سننا چاہیے آپ کا فائدہ میں ہوگا یہ پوائنٹ فکر نہ کریں آپ اگر آخری پہ کوئی اور بزنس منہ بیوروکرات کیوں کام کرے خطق صاحب انہوں نے دیکھا ہے کہ لاہور کے پروفیسرز اور یونیورسٹی چلانے والوں کے ساتھ نہ آپ کا کیا سلوک انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اور پرائیوٹ ہسپٹلز چلانے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور جب ہمارے ہاں ہمارے میل آنرز سے بے نامی اکانس نکلتے ہیں تو وہ حرام ہے لیکن جب کہیں اور سے کوئی امیر ترین بزنس من کے میل آنر کا بے نامی اکانس نکلتے ہیں تو وہ حرام ہے اگر ایک ملک ایک ملک جس کا پاپولیشن 200 ملین پاکستانی سے زیادہ ہے اور اس پاپولیشن میں سے صرف اور صرف 2 ملین پیپل صرف 2 ملین پیپل ٹیکس فائلرز ہے مسٹر سپیکر تو پھر تو پھر آپ باقی جو 198 ملین پاکستانیز ہیں آپ ان سب کو چور ڈاکو کر آپ نہیں قرار سکتے ہو مسٹر سپیکر آپ ان کے خلاف نائب گردی نہیں کر سکتے ہو مسٹر سپیکر ورنہ آپ کا معیشت نہیں چلے گا اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہے کہ اگر آپ صحیح اعتصاب چاہتے ہو اگر آپ انصاف چاہتے ہو جس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ کو ریفورم لانا پرے گا اور اس ہاؤس کو فیصلہ کرنا پرے گا کہ کیا نائب گردی چلے گی یا ہمارا معیشت چلے گی اس ہاؤس کو فیصلہ کرنے پرے گا فیصلہ کرنا پرے گا کہ ہم کیا آئی ایم ایف کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا آلمی دولیا کے سامنے جھک جانا چاہتے ہیں ہم پھر سے یہ ڈمان رکھتے ہیں کہ حکومت ایم ایف کی ڈیل کو اس ہاؤس سے منظور کرے ورنہ نہ ہم قبول کریں گے نہ اس ملک کے عوام اس کو قبول کرے گی میں نے ایک پولیٹیکل پولیسی تقریح کیا ہے میسٹر سپیکر میں امید رکھتا ہوں کہ جواب میں جو آئے گا وہ کوئی ہسٹری لیسن نہیں ہوگا کہ دس سال تہلے کیا ہوا وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں عوام کو ان مشکلات سے نکالنے کے لئے آپ کا شکریہ